اور میں نے کرناٹک میں کہہ دیا بھئیہ کسانوں کا کرزہ معاف ہوگا مطلب میڈیا میں چوبیس گھنٹا چوبیس گھنٹا یہ دیکھو راہل گاندی کسانوں کی عادت بگاڑ رہا ہے یہ پاگل ہو گیا یہ کسانوں کی عادت بگاڑ رہا ہے اچھا بھئیہ آپ نے ان پچیس لوگوں کی عادت نہیں بگاڑی کہ سولہ لاکھ کروڑ روپے آپ نے پکڑا دی ان کو اور ادانی جی ایک لاکھ کروڑ روپے واپس نہ دے تو اس کو کیا کہتے ہیں دیش بھابت تو یہ آواز نکلی چھوٹی زی پہلے کہتی ہے بھئیہ جاتی جنگرنہ میں نے سنا پھر تھوڑی پھیلی پھر آل پھیلی اور پھر اس کے بعد میں دیکھ رہا تھا موڈی جی کا چہرہ بدلنے لگتا جات نہیں ہے کیونکہ مجھے نہیں دکھتی آپ کو نہیں دکھے گی وہ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہو تو آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا مگر دلت کو نہیں ڈھونڈنی پڑے گی دلت کو روز دکھتی ہے پچھڑوں کو روز دکھتی ہے آدیوازیوں کو روز دکھتی ہے مہلاؤں کو بھی دکھتی ہیں ادانی جی کی کمپنی میں 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 نے مینیجمنٹ ٹیم کو دیکھا کون لوگ ہیں یہ اس میں آپ کو ایک دلت نہیں ملے گا ایک OBC نہیں ملے گا ایک آدیوازی نہیں ملے گا 5% لوگ ہندوستان کو چلا رہے ہیں سٹاک مارکٹ اوپر جاتی ہے وہی 5% کو فائدہ ہوتا ہے پولیسی بنتی ہے انہی 5% کا فائدہ ہوتا ہے 16 لاکھ کروڑ روپے ان کے معاف ہو جاتے کوئی چون ہی بولتا اور میں نے کرناٹک میں کہہ دیا بھئیہ کسانوں کا کرزہ معاف ہوگا مطلب میڈیا میں چوبیس گھنٹہ چوبیس گھنٹہ یہ دیکھو راول گاندی کسانوں کی عادت بگاڑ رہا ہے یہ پاگل ہو گیا ہے یہ کسانوں کی عادت بگاڑ رہا ہے اچھا بھئیہ آپ نے ان 25 لوگوں کی عادت نہیں بگاڑی کہ 16 لاکھ کروڑ روپے آپ نے پکڑا دی ان کو تو جہاں بھی کوئی 90% کی بات کرے وہ عادت بگاڑنا ہے الگ الگ شبت یوز ہوتے ہیں کسان اگر اپنا بینک لون واپس نہ دے اس کو لاٹھی مار کے جیل میں ڈال دیتے ہیں کہتے ہیں ڈیفولٹر ہو تم کہتے ہیں نا اور عدانی جی ایک لاکھ کروڑ روپے واپس نہ دے تو اس کو کیا کہتے ہیں دیش بھکت ایک کو ڈیفولٹر بنا دیتے ہیں اور دوسرے کو بزنس مین نام دے دیتے ہیں وہ بیچارہ جیل چلا جاتا ہے اور یہ پرائیوٹ ہوای جہاز میں مطلب ودے جاتا ہے اور اس کو ہندوستان میں ہم فکاس کہتے ہیں پرگتی ڈیویلپمنٹ وکاس یہ شب دیں ارے بھائی کس کا وکاس کس کی پرگتی کس کا ڈیویلپمنٹ یہ بھی بتا دو تو اسی لیے یہ جو چھوٹی سی آواز نکلی جاتی جنگرنہ تے ہیں اس نے مو جی جی کی نیند بند کر دی نہیں میرے وجہ سے نہیں ہوا بھائیہ میں نے جو آپ کو بولا یہ میرا کام میں ایمپلیفائر ہوں میرا کام ایمپلیفیکیشن ہے میرا کام آپ کے پاس آ کر سننے کا ہے میرا کام جو میرا لقش ہے نا اس کو ختم کرنے کا اس کو ماننے کا ہے جو میرے اندر لقش ہے کہ بھائیہ مجھے یہ چاہیے مجھے وہ چاہیے مجھے وہ چاہیے اس کو ماننے کا ہے میں ہر روز صبح اٹھ کر اس کو مارتا ہوں اور میرا کام آپ کی آواز جو ہندوستان کے گریب لوگ ہیں ان کی آواز سننے کا ہے یہ مجھ میں کوئی کنفیوزن نہیں ہے تو یہ آواز نکلی چھوٹی سی پہلے کہتی ہے بھائیہ جاتی جنگرنہ میں نے سنا پھر تھوڑی پھیلی پھر آل پھیلی اور پھر اس کے بعد میں دیکھ رہا تھا موڈی جی کا چہرہ بدلنے لگ گیا یہ کیا ہو رہا ہے دیش کی جنتہ نیایے کیسے مانگ رہی ہے جاتی جنگرنہ سے سب کچھ ساف ہو جائے گا ہندوستان کے ہر گریب ویقتی کو چاہے وہ جنرل کاسٹ کا ہو دلیت ہو آدھی واسی ہو پچھڑے ورک کا ہو مائنورٹی ہو مائلہ ہو جو بھی سب کو پتہ لگ جائے گا کہ اس دیش میں ہمارے ہاتھ میں کتنی پاور ہے ہمارے ہاتھ میں کتنا دھن ہے مطلب ہمارا کیا رول ہے اور میں گیارنٹی دے کے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم ہندوستان کے ایسیٹس کو دیکھیں گے ہندوستان کی پونجی کو دیکھیں گے اس میں آپ کو دیکھے گا کہ وہاں پہ نہ کوئی دلت ہے نہ کوئی آدھی واسی ہے نہ کوئی پچھڑا اور یہ جو جاتی جنگڑنا ہے یہ جیسے میں نے آپ سے کہا یہ کتاب نہیں ہے یہ جینے کا طریقہ ہے یہ فیلوسفی آو لائف ہے ویسے ہی جاتی جنگڑنا ایک ڈیویلپمنٹ کا پیرڈائیم ہے ایک ڈیویلپمنٹ کا طریقہ ہے کچھ دن پہلے ایک دنیا میں ایک بہت بڑا ایک اکانومیسٹ ہے نام نہیں لوں گا وہ انیکوالٹی پہ کام کرتا ہے تو میں نے اس کے ساتھ بات ہوئی میں نے اس سے پوچھا وہ پریزنٹیشن دیا اس نے مجھے اور اس نے مجھے کہا راہول ہندوستان دنیا میں سب سے انیکول دیشوں میں ہے اور پھر میں نے ان سے کہا بھئیہ آپ ایک بات بتائی ہے آپ نے ہندوستان کی انیلیسس کر دی آپ نے پریزنٹیشن دے دیا مجھے مگر اس پورے پریزنٹیشن میں آپ نے ایک بات جات شبت کا پریوگ نہیں کیا مطلب جو انیکوالٹی کا سورس ہے جہاں سے انیکوالٹی نکل رہی ہے اس کی تو آپ نے چرچہ ہی نہیں کی میرے ایک دو دوست ہیں کبھی کبھی بات ہو جاتی ہے جنرل کاس کے لوگ ہیں تو ایک دن میرا ایک دوست کہتا ہے مجھے تو جات نہیں دکھتی میں نے کہا کہ تجھے کہاں سے دکھے گی جات نہیں ہے کیونکہ مجھے نہیں دکھتی آپ کو نہیں دکھے گی وہ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہو تو آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا مگر دلت کو نہیں ڈھونڈنی پڑے گی دلت کو روز دکھتی ہے پچھڑوں کو روز دکھتی ہے آدھیواسیوں کو روز دکھتی ہے مہلاؤں کو بھی دکھتی ہے تو جاتی جنگرنہ سے clarity آ جائے گی نیا paradigm بنے گا اور اسی لیے BJP کے لوگ RSS کے لوگ میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی وہاں پہ discussion چل رہا ہے جاتی جنگرنہ کے بارے میں بڑی meetings چلنی ہے کیا position لیں کیا کہنا چاہیے میں کہنا چاہتا ہوں کچھ بھی کر لو جاتی جنگرنہ ہونے والا ہے آپ کو جو discussion کرنے ہیں میڈیا میں جو لکھوانا ہے لکھوالو ہندوستان کی جنتہ نے نینے لے لیا ہے جاتی جنگرنہ ہوگا اور یہ 50% والی جو آپ نے بنا رکھے دیوار اس کو توڑا جائے گا تو یہ آستے 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 آواز بڑھتی جا رہی ہے اس کو روکا نہیں جا سکتا ہمارا کام ہمارا کام آپ کا کام amplification کا ہے سمجھانے کا ہے کہ دیکھئے جاتی جنگرنہ سے سمیدھان بچے گا اگر جنتہ کو پتہ لگ گیا کہ ان کے ساتھ کیا انیائے ہو رہا ہے تو ایک دم اس کتاب کو پکڑ لیں گے اور اس کی یہ بچ جائے گا تو آپ amplifier ہو میں بھی amplifier ہوں آپ بھی amplifier ہو ہمیں دیش کو بتانا ہے کہ گریبوں کے ساتھ نبے پرسنٹ لوگوں کے ساتھ اس دیش میں انیائے ہو رہا ہے روز ہوتا ہے اور اس کے خلاف ہم سب لڑ رہے ہیں اور پہلے دو قدم جاتی جنگرنہ اور پچاس پرسنٹ کی دیوار یہ ہے اب موڈی جی کہتے ہیں آپ نے سنا ہوگا جب بھی میں جاتی جنگرنہ جاتی جنگرنہ کی بات کرتا ہوں موڈی جی کہتے ہیں دیکھئے راہل گاندی دیش کو باٹنے کی کوشش کر رہا ہے کہتے ہیں نا میں دیش کو بتا رہا ہوں کہ نبے پرسنٹ لوگ وہ اس دیش کی پرگتی میں شامل ہی نہیں ہے میں دیش کو بتا رہا ہوں کہ کورپرٹ انڈیا میں میڈیا میں جوڈیشری میں نبے پرسنٹ لوگ ہیں ہی نہیں ہنڈرڈ پرسنٹ کریکٹ اچھا اگر آپ کو دیکھنا ہے اگر آپ کو آدھیواسی دلت پچھڑے لوگ دیکھنا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ کہاں ملیں گے جیل میں منرے گا کی لائن میں مینیو لیبر میں یہ جو سڑکیں بنتی ہیں یہ جو عمارتیں بنتی ہیں یہ جو عمارت بنی ہے یہ نبے پرسنٹ نے بنائی ہے یہ جو ہے یہ جو ہے یہ نبے پرسنٹ نے بنایا ہے مگر اس کا فائدہ اس کو نہیں ملا اس عمارت کا فائدہ اس کو نہیں ملا بس تو یہ ہی سوال ہے یہ ہی سوال میں اٹھا رہا ہوں اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے مزے آ رہے ہیں مجھے جہاں بھی جاتا ہوں میں مطلب خوشی سے جاتا ہوں آپ جیسے لوگوں سے ملتا ہوں تھنکنگ ایک ہی ہے آپ مجھے سمجھتے ہو میں آپ کو سمجھتا ہوں مطلب میں نے اتنا لمبا بحاشن دے دیا میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر میں یہاں کے دو منٹ بول دیتا آپ سمجھ جاتے ہیں جو میں نے آدھے گھنٹے میں بولا ہے آپ پانچ سیکنڈ میں سمجھ جاؤ گے صحیح پکڑے ہیں آپ کی نیت میری نیت صاف ہے تو ایک ٹیم جیسے کام کرنا ہے اور پہلا لکش ہے جاتی جنگڑنا اور 50% والی دیوار جائے سمجھدان آپ سب کا بہت بہت دھنیواز بہت پیار نمسکار جائے ہند Stay ahead with our cutting edge news app Instantly access the latest shots in just one minute and breaking news in just 50 words Download now for smarter faster news experience We can hire Vach تو Vach جائے موسیقی